سندھ کے ظلہ جامچوروں میں واقعے لاکھرہ کول مائن سے ہر سال دس سے بارہ عرب روپے مالیت کا بیس سے بائیس لاکھ ٹت کوئلانی جی اور سرکاری کمپنیوں کے دیرے نکال کر مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے محنت کشوں کی کم از کم تنکہ تیرہ ہزار پر مہانہ مقرر ہے لیکن یہاں اکثر مزدوروں کو دہاری اور ٹھیکے کی بنیاد پر مزدوری دھی جاتی ہے دو دن ہو گئے دو دن میں ہم نے کم آئے سات سات سر بھے چار چار بندے دو دن تین دن میں دیاری کا پتہ نہیں دیکھتے کبھی وہ ہوتے کبھی نہیں ہوتے یہاں کم سن بچوں سے بھی کم مزدوری پر کوئلے کی کانون والا خطرناک کام لے کر کانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کیا کام کرتے ہیں تو میٹ کرنا ہے کہتے ہیں گاڑی اسکول کی نہیں جاتے ہیں اسکول کیا نہیں جاتا ہوں نہیں جاتا ہوں کوئلے کی ان کانون کے اندر کام کرنے والے تقریباً تمام مزدور تیشدہ احتیاطی اور حفاظتی انظامات کے بغیر کام کرتے رہے ہیں جو جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے گرمی بہت ہے مینوں پہ کوئی پوچھنے والا ہی در نہیں ہے گیس پہ ہے آگ پہ ہے میٹی پہ ہر چیز پہ ہے صحت اور تعلیم تو دور کی بات انہیں تو پینے کے لیے بھی آلودہ اور خراب پانی فرام کیا جاتا ہے یہی پانی پیتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہے گسل پہ اس پہ کرتا ہے اور پانی پہ یہی پیتا ہے ہمت جانور سمجھتا ہے انسان نہیں سمجھتا ہے کسی بھی علاہ کے مندر آپ کو اسکول نہیں ملے گا آپ کو پینے کی پانی کیا کوئی صحیح بندو بسنے نہیں ملے گا آپ کو ہنسپیٹل نہیں ملے گی لاکڑا بجلی گھر سے نکلنے والے سڑے ہوئے کوئلے کا زہریلا فضلہ ڈم کرنے کے بجائے کھلے عام میدانوں میں فیکا جا رہا ہے جب ہوا لگتا ہے تو ہمارا گلہ پکڑتا ہے کیونکہ یہ گیس کا جلا ہوا ہے اس میں گیس ہے ابھی تک تو بچے کو کھانسی بھی پیدا ہو جاتا ہے ہمارے آنکھوں بھی خراب ہو جاتے ہیں خود آپ دیکھتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے بھی دیکھو کیا حال یہ تو ہو گیا بجلی کا حال یہ ہے بجلی کے خالی پول لگے ہو ہیں لیکن تارے علاقے کے باثر شخصیات کے قانندوں نے چوری کر کے بیج دی ہیں اس لیے ایک بڑا علاقہ بجلی سے محروم ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ متعلقہ ادارے سارے صورتحال پر توجہ دیں کیمرامین ساکر بشیر کے ساتھ اکتیار کھوکر دنیا نیوز لاکڑا کول مائنز جام شورو سندھ ساکر بشیر کے ساتھ اکتیار کھوکر دنیا